بچے کی ولادت کہ وہ صرف نام کا ظاہر دیکھتے ہیں یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو پوری بستی میں نہ ہو اور کسی بھی رشتہ دار کا وہ نام نہ ہو کسی پڑوسی کا وہ نام نہ ہو محلے میں کسی کا بھی نام نہ ہو پھر جب وہ کوئی نام سلیکٹ کرتے ہیں کسی نام کا انتخاب کرتے ہیں تو صرف اس کا ظاہر دیکھتے ہیں اس کا ظاہر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ نام اچھا لگ رہا ہے اس کے پھر معنی بھلے ہی کیسے بھی ہو نہ اس کی میننگ دیکھتے نہ اس کے معانی دیکھتے ظاہر دیکھتے ہیں اور بچے کا نام رکھ دیتے ہیں اس سے بساؤعات کیا ہوتا ہے چونکہ نام کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں بساؤعات کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ہم نے کوئی نام رکھا اتفاق سے اس نام کے معانی اچھے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بچے بعض دفعہ زدی بن جاتے ہیں چڑچڑے بن جاتے ہیں بیمار ہونے لگ جاتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ پھر ایسے موقع پر بچے کا نام بدل دینا چاہیے چینج کر دینا چاہیے آج میں آپ حضرات کے سامنے چالیس ایسے نام رکھوں گا جن کا ظاہر بھی بہت اچھا ہے اور ان کے معانی بھی بہت ہی اچھے ہیں لڑکیوں کے یہ ایسے نام ہیں جو سننے میں بولنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور معانی کے لحاظ سے بھی بہت ہی پیارے ہیں تو اگر کسی کے یہاں اللہ نے بیٹی دی ہے کسی کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے وہ ان میں سے کوئی سابی نام رکھ سکتا ہے اگر کسی نے کوئی غلط نام پہلے سے رکھ لیا اور وہ اسے بدلنا چاہتا ہے تو وہ نام کو تبدیل کر کے ان میں سے کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے سب سے پہلے ہم نے جس نام کا انتخاب کیا ہے وہ نام ہے عریبہ عریبہ حمزہ سے آئے گا عریبہ عریبہ بولتے ہیں عقل مند کو سمجھدار کو ہوشیار کو دوسرے نمبر پہ جس نام کو ہم نے لیا ہے وہ ہے از کا از کا یعنی پاکیزہ صاف تیسرا اسوا اسوا یعنی نمونہ آئیڈیل چوتھا ایمن ایمن بابرکت پانچوہ حبیبہ 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 کہتے ہیں پیاری کو چھٹے نمبر پہ افیفہ افیفہ پاک دامن ساتوہ نام جو ہم نے لیا ہے وہ ہے فلزہ فلزہ لختے جگر یعنی جگر جس کو بولتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اسی سے لختے جگر آٹھوے نمبر پہ ہے مدیہ مدیہ یعنی جس کی تعریف کی جائے تعریف کے لائق نوہ ناجیہ ناجیہ نجات پانے والی نمبر دس نبیلہ نبیلہ زہین سمجھدار ہوشیار گیارہ نیلو فر نیلو فر ایک پھول کو بولتے ہیں نمبر بارہ منال منال کامیابی حاصل کرنے والی نمبر تیرہ تہورہ تہورہ بولتے ہیں پاک صاف کو پاکیزہ رہنے والی کو نمبر چودہ امیمہ امیمہ بہت چھوٹا نام ہے اور بہت اچھا نام ہے صحابیہ کا نام نمبر پندرہ حبہ حبہ بڑی ہاں سے آتا ہے لیکن نام میں زیادہ اگر لفظوں کی ادائی کی نابی کی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہبہ بھی بول سکتے ہیں ہبہ بولتے ہیں تحفے کو ہدیئے کو نمبر سولہ آفری یعنی خوشی خوشی آفری نمبر سترہ الفت الفت بولتے ہیں پیار کو محبت کو نمبر اٹھارہ عدیبہ عدیبہ بولتے ہیں عدب والی نمبر انیس اسیلہ اسیلہ یعنی آلہ خاندان باری بڑے خاندان باری نمبر بیس امہ کلسوم امہ کلسوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے اور صحابیہ ہے ظاہر ہے معنی آتے پرکشش نمبر اکیس امارہ امارہ یعنی حکم دینے والی نمبر بائیس حیرہ مکہ کے اندر ایک مشہور پہاڑ ہے غار حیرہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تھی تو اور کوئی یہ نام رکھنا چاہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں نمبر بائیس خانم خانم یعنی امیر زادی نمبر چوبیس خنسہ یہ ایک صحابیہ ہے نمبر پچیس سارہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے نمبر چھپیس آلیہ آلیہ بولتے ہیں بلندی کو اونچے کو نمبر ستائیس ماہرہ ماہرہ کہتے ہیں باکعمال کو کسی چیز کے اندر ماہر مہارت رکھنے والی نمبر اٹھائیس آیت آیت بولتے ہیں نشانی کو جیسے قرآن کے اندر بھی ہم بولتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت فلا آیت دوسری آیت تیسری آیت تو مانی ہے اس کے نشانی نمبر انتیس آتیکہ آتیکہ ایک صحابیہ ہے صحابیہ کا نام ہے نمبر تیس ہانیہ ہانیہ یعنی خوشحال نمبر ایکت تیس ہنایہ ہنایہ کے معنی آتے ہیں مہربان یعنی کوئی کسی پر کوئی احسان کرے مہربانی کرے تو اسی سے محفوظ ہے نمبر بتیس آئیت آئیت آئین سے آتا ہے اور بیچ میں زال آتی آئیت اس کے معنی ہے پناہ میں آنے والی کوئی کسی کو جگہ دے پناہ دے تو پناہ میں آنے والی نمبر تیس زینب زینب صحابیہ کا نام ہے نبی صلی اللہ وآلہ کی بیٹی کا بھی نام ہے اور آپ کی بیوی کا بھی نام ہے ایک آپ کی بیٹی تھی اور ایک آپ کی اہلیہ تھی نمبر چونتیس سائمہ سائمہ بولتے ہیں روزہ رکھنے والی نمبر پینتیس انعم انعم یافتہ جس کو انعم دیا جائے نمبر چھتیس زارہ زارہ نام بھی بہت سے بھائی رکھتے ہیں تو زارہ کے معنی آتی شہزادی نمبر سینتیس فاطمہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے سب سے چہیتی بیٹی تھی سب سے لڑلی بیٹی تھی نمبر اٹیس فبیہ فبیہ مطلب بہت اچھا نمبر انتالیس شفق شفق بولتے ہیں صبح کی سرخی کو یا شام کی سرخی کو یہ بھی اچھا نام نمبر چالیس کشف یعنی کشف کہتے ہیں کھولنے والی اور اسی طریقے سے پردے اٹھانے کے معنی میں بھی کشف آتا ہے آخر میں ایک نام اور ہے اسنا اسنا کے معنی آتے ہیں چمکدار یا پھر اونچے کے معنی میں بھی اسنا آتا ہے تو یہ نام تھے ان میں سے آپ کوئی سا بھی نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے بہت ہی پیارا نام ہے اگر ان کے ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ چھوٹے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں ان کے معنی کی طرف اگر دیکھا جائے تو معنی کے لحاظ سے بھی بہت ہی اچھے ہیں تو جتنی بھی ہماری ماں ہیں بہنیں ہیں جو ادھر ادھر جا کر نہیں پوچھ سکتی وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سارے ناموں کو اچھے سے سنیں دیکھیں اس کے بعد ہی اسی فیصلے پر جائے کہ مجھے یہ نام رکھنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر کی اسے سن لیتے ہیں کہ فلا کا نام ہے یہ فلا کا نام ہے اس کا نام اچھا لگ رہا ہے یا اس ہیرو کا یا ہیروین کا نام اچھا اس کے نام پر رکھ لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے جو نام رکھنے جا رہے اس کے اثرات بچے کی پوری زندگی پر پڑھنے جا رہے تو بہتر ہے کہ ہم وہ نام رکھے جو ہم نے یا تو صحابیات کے نام سنے ہیں یا پھر جو اس امت کے اندر نیک عورتیں گزری ہیں ان کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھے تاکہ بچیاں آگے چل کر پاک دامن رہے باہیا رہے ماں باپ سے محبت کرنے والی بنے اور اسی طریقے سے اپنے شہر کی آگے چل کر وفادار بنے تو یہ جو جتنے بھی نام ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی نام سریکٹ کیجئے جو نام آپ کو پسند آ جائے وہ ہمیں ضرور بتائیے کہ ہم نے اپنی بچی کا یہ نام رکھا ہے آپ سے درخواست دیئے ہے کہ ان تمام ناموں کو اپنی دوسری بہنوں تک یا دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا کوئی بھی غلط نام رہ رکھے امید ہے کہ آپ حضرات ان چیزوں پر عمل کریں گے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ